اللہ قربانی کا مطلب چھوڑی چلانا نہیں ہے قربانی کا مطلب ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعے قرب حاصل کریں آپ اللہ کے قریب پہنچ جائیں وہ قربانی ہے اور قرب کیسے حاصل ہوگا تمہارا خونوں گوشتوں پہنچتا نہیں اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے تقوی کیا چیز ہے اللہ سے بے پناہ محبت کی وجہ سے دل میں اللہ کی نافرمانی سے ڈر پیدا ہو جائے اور تقوی یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون قانون شکنی قانون توڑنے کی وجہ سے جو برا انجام ہوگا اس انجام سے بچ کر چلے ایک یہ تقوی ہے یہ تقوی تمہارا پہنچتا ہے جانور کو زبا کرنے سے کیسے تقوی آئے گا آپ آپ میں سے کچھ لوگ کر چکے ہوں گے قربانی اور بہت سے کچھ لوگ جو ہیں وہ آئندہ چند روز میں کریں گے قربانی تو جب کر کے آئیں گے تو تقوی پیدا ہو جائے گا تو پھر آپ جب کر کے آتے ہیں آپ نے آج کی آپ چند دن بعد کریں گے تو اب اس کے بعد پھر تقوی ہو جانا چاہیے پیدا اس لئے کہ وہی پہنچے گا اللہ کے اللہ کے پاس ورنہ خالی خون ہو گوش رہ گیا اور تقوی پیدا نہیں ہوا تو پھر تو قتل عام ہو گیا اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جس کا آپ منیجمنٹ بھی نہیں کر پاتے پھر یہ کہ لینے والے نہیں بچے شہر میں جنہیں سارا آپ رکھ کر کھا نہیں سکتے لینے والے کہتے ہیں وہ چاہیے بکرے کا یہ ہمیں لینا نہیں ہے پیٹ بھرا ہو یہ کہتا ہے یہ یہ وہ جس کے پاس کھانے کیوں نہیں ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑے والا نہیں چاہیے تو اب کم سے کم کھانے کے حد تک لوگ بیٹ بھرے ہو گئے شہر میں میں یہ نہیں کہنا غریب نہیں تو اب یہ ہے کہ اسے کریں کیا اور کہاں بھیجوائیں زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مدرسے کو بھیج دیتے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا تقسیم کہاں پر کریں پھر تقسیم کا کوئی نظام ہونا چاہیے تقسیم کا نظام بنائی ہے یہ چاروں طرف یہ گوشت ہی گوشت اور اس کی بھرمار ہو گئی اور اس کو پھر پھکا پھر رہا ہے ناقدری ہو رہی ہے بےقدری ہو رہی ہے اور تقوی پیدا نہیں ہوا جو مقصد اصل تھا پیسے بہت خرچ ہو گئے کہ اچھی خاصی تعداد یہ سوچ نہیں ہے کہ کریں نہ کریں کم کا کر لیں چھوٹا کر لیں طرح تھا حصہ کترے کا ہو کچھ پیسے بچ جائیں بڑا مہنگا چل رہا ہے اس وقت اور تقوی ہوا نہیں پیدا پھر کیوں کر رہے ہیں ایسا واجب ہے تو کرنا ہے کرنا ہے تو کم سے کم یہ اس کی جو ناقدری ہے جو چاروں طرف پھیل رہی ہے اس ناقدری کو روکی جانتے ہیں ناقدری سے کیا ہوتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت لازمان بڑھاؤں گا لازمان اور پھر فرمایا کہ وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اور اگر کی ناقدری انعذابی لشدید بڑے سخت سزا میں پکڑوں گا بڑی سخت سزا دوں گا نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے ناقدری کیا ہوتی ہے نعمت کو آپ ٹھیک سے استعمال کریں صحیح وہ اس کی قدر ہوتی ہے اللہ نے فرمایا کہ میں بھی نعمت لازمان بڑھاؤں گا اگر میں نے دیکھی کہ قدر کر رہا ہوں اور کہاں بڑی شدید سزا دوں گا اگر یہ دیکھا کہ نعمت کی ناقدری کر رہا ہوں وہ شدید سزا کیا نعمتیں روک دیں گے چیخیں مار جائیں گے ایک روک دیتے چیخیں مار جائیں گے چاروں طرف چیختیں پھریں گے پھر نعمت رک جائیں گے تو پھر گوشت کی ناقدری روکیے اور اس کے دسٹیبیوشن کا صحیح انتظام کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی